گرین ویل ہائی سکول ہمارے سکول میں آنے والے تمام طلبہ کو میعاری و معصر تعلیم دینا چاہتے ہیں عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلبہ اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلبہ دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے ریمیڈیل کلاسس کا احتمام رہے گا ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلبہ پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے طلبہ کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منقضہ کیے جاتے ہیں وقتاں فوقتاں کیریئر گائیڈنس سیشن کا احتمام مداریز کے نہج پر تجویج کے ساتھ خوران مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے لائبریری کا انتظام تاکہ طلبہ میں متعلق کا شوق پیدا ہو کمپیوٹر کلاسس کا انتظام چہتی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے طلبات کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ اچھی صحت بنانے سے متعلق پرگرامز والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق مہانہ پرگرامز نوٹ اچھا پڑھنے والے طلبات کے لیے سکالرشپ کا انتظام یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی سکالرشپ کا احتمام کرایا جائے گا ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی صدر جلسہ ہمارا رب ہوگا صدر جلسہ ہمارا رب ہوگا بلبل سید صدرہ کی نقابت ہوگی بلبل سید صدرہ کی نقابت ہوگی ہوگا سر مصطفی کا سجدے میں ہوگا سر مصطفی کا سجدے میں جب پریشانی کے عالم میں یہ امت ہوگی جب پریشانی کے عالم میں یہ امت ہوگی جب پریشانی کے عالم میں یہ امت ہوگی ہوگا ایک جلسہ ہشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی رب کہے گا کی میرا وعدہ ہے رب کہے گا کی میرا وعدہ ہے اس کو بخشوں گا تیری جس میں محبت ہوگی اس کو بخشوں گا تیری جس میں محبت ہوگی ہوگا ایک جلسہ ہشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی جزاکماللہ خیر ماشاءاللہ ہمارے درمیان ہمارے علاقے کے ایک ممتاز علیم دین مفتی محمد عالم قاسمی صاحب تشریف رکھتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ فتن قادیانیت کے عنوان پر بصیرت افروز خطاب فرمائیں الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يهده اللہ فلا مظل له ومن يظللہ فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعلم حیث يجعل رسالته وقال تبارک و تعالی و لكن اللہ يجتبی من رسوله وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ السلام رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری وز میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں اربابِ نظر کو کوئی احسانہ ملے گا اربابِ نظر کو کوئی احسانہ ملے گا بندیں تو لاکھ ملیں گے مولانا ملے گا دنیا اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد محمد صل اللہ علیہ وسلم دنیا اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی بات ہے سایا نہ ملے گا محترم حضرات اللہ تبارک و تعالی نے بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے اللہ نے خود فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو گن نہیں سکتے کوئی مشین کوئی انسان گن نہیں سکتا تو سب سے بڑی نعمت ہماری جان سے بھی بڑی نعمت ایمان ہے دنیا کہتی ہے جان ہے تو جہان ہے ہم مسلمان ہیں ہم کہتے ہیں ایمان ہے تو دونوں جہان ہیں میرا موضوع سخن آج کی اس مجلس میں فتنے قادیانیت ہے یعنی ایک شخص جس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی غلام احمد اس سے اچھا ہوتا غلام انگریز رکھ دیتا ہے اس کے والد نام یا غلام نفس رکھ دیتے یا غلام شیطان رکھ دیتے اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی پیدا کب ہوا فرمایا پیدا ہوا انیس سو اٹھارہ سو چالیس میں الگ الگ اقوال ہیں کوئی کہتا ہے ان چالیس یا یہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے چالیس یا پینتالیس جو بھی ہے اٹھارہ سو چالیس کہتے ہیں شاہ گل علی اس کا استاد تھا اس نے اس سے پڑھا والد دادا وغیرہ سکھ اور پنجاب حکمرانوں کے ان کے پاس مزدوری کیا کرتے تھے ان کے پاس نوکری کیا کرتے تھے اس کے والد غلام مرتضا والد کا نام غلام مرتضا نام دیکھو کتے اچھے اچھے لوگ تو پنجاب حکومت اور سکھ حکومت کے یہ لوگ دلدادا تھے ان کے پاس حکمرانی کرتے تھے پھر کہتے ہیں اس نے خانون کا امتحان دیا فیل ہو گیا ناکام ہو گیا تو تعلیم سے دل اچھاٹ ہو گیا پھر کہتے ہیں سیال کوٹ پنجاب میں اس نے کچہری میں نوکری کی چار سال کچھ نوکری کی پھر اس کے بعد اس کے انگریز حکومت سے انگریز کے بڑے بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات بننے شروع ہوئے اس کا آنا جانا انگریزی حکومت جو تھی بریٹش حکومت جو تھی برطانیہ کی جو حکومت تھی یوکے انگلینڈ کی اس کے بڑے بڑے اہدداروں سے اس کی باتچیتیں اس کی ملاقاتیں ہونے لگیں سب سے پہلے اس نے اٹھارہ سو اسی میں ملہم ہونے کا دعویٰ کیا ملہم یعنی میرے پاس الہام آتا ہے اللہ کی طرف سے میرے دل میں باتیں ڈالی جاتی ہیں ملہم سب سے پہلے اٹھارہ سو اسی میں اس سے پہلے اچھا مسلمان اپنے آپ کو دکھایا مصلح دکھایا مناظرے کیے کس سے ہندووں سے ہندو پنڈیتوں سے مناظرے کیے اور نعوذ باللہ ان کے خداوں پر بری بری باتیں کہیں برے برے الفاظ کہیں فہش گالیاں دیں جس کے نتیجے میں نعوذ باللہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا کہنا شروع کیا اللہ اکبر وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کچھ اچھا نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکتا کچھ برا تو نہ کرے اللہ سے دعا کیا کرو اے اللہ ہمیں حق کا سر نہ بنا پیر بنا دے لیکن باطل کا سر بھی نہ بنا اللہ اللہ جنت کی آخری جو درجہ ہے اس میں جگہ دے دے جہنم کی اگلی سیٹ مت دے انسان حق میں رہے حق پہ چاہے جتنا پیچھے درجہ کا ہو یہ بہت بہتر ہے باطل میں آگے رہنے سے اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم میں ہے تو اٹھارہ سو اسی میں ملہم ہونے کا دعویٰ کیا مرزا غلام احمد قادیانی یہ ایک گھنٹے میں مجھے آپ کو اسی کی بات بتانا ہے اور میں یہ تیاری کر کے آپ کو بتا رہا ہوں ہوای فائرنگ نہیں ہے یہ اس کی کتابوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سی کتابیں لکھی اس نے براہین احمدیہ توفے گولڈویہ عجیب عجیب کتابیں لکھی ایک آدمی جو قادیانی پہلے تھا وہ جو مسلمان ہوا وہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے قادیانی بھائیوں تم بھی مسلمان ہو جاؤ اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے اوپر کتاب اتارتے ہیں یہ خود کتاب نہیں لکھتا حضور کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِعُ وَلَا تَخُتُّهُ بِيَمِينِكْ اِذَا الَّرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ حضور آپ اپنے ہاتھ سے لکھانی کرتے تھے کتاب آپ کوئی کتاب پڑھتے بھی نہیں تھے اگر آپ پڑھتے ہوتے لکھتے ہوتے یہ شک کرنے والے شک کرتے کہ دیکھو یہ پڑھنا لکھنا اچھا جانتے تھے یہ پروفیسر تھے یہ سکولر تھے یہ مصنف تھے انہوں نے اور اچھی پڑھائی حاصل کر کے نبوت کا دعویٰ کر دیا بس تو اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جو خود کتاب نہیں لکھتا اللہ کتاب اتارتے ہیں ہر نبی کے پاس اللہ نے کتاب اتاری ہے کون کہہ رہا ہے ایک وہ خادیانی جو اب مسلمان ہو چکا ہے اپنے خادیانی بھائیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم بھی اب صحیح معنی میں اسلام لے آؤ کل اسلام کا کلمہ پڑھ لو اس نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں خود یہ کہتا ہے کہ میں نے انگریزی حکومت کے لیے اتنی کتابیں لکھی اتنی کتابیں لکھی اتنی چھاپی ان کو پوری دنیا میں پہنچایا اگر ان کو بھرا جائے تو پچاس علماریاں بھر جائیں گی اللہ اکبر یہ خود کہتا ہے پھر کہتے ہیں اٹھارہ سو بیاسی میں اس نے دعویٰ کیا کہ مجدد ہے یہ مجدد مجدد اس کو کہتے ہیں کہ حضور کی امت میں ہر سو سال کے بعد میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندوں کو ایک بندے کو بھیجتے ہیں جو دین میں جو خرابیاں آئی ہوتی ہیں اس کو وہ دور کرتے ہیں ان کو مجدد کہا جاتا ہے تو اٹھارہ سو بیاسی میں دعویٰ کیا کہ یہ مجدد ہے پھر کہتے ہیں اٹھارہ سو چھیاسی میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ مسیح موعود ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اللہ اکبر بھئی عیسیٰ علیہ السلام تو مریم کے بیٹے ہیں ان کا کوئی باپ نہیں ہے ان کا کوئی والد نہیں ہے اس کا باپ تو موجود ہے غلام مرتضہ یہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اللہ اکبر آپ کو دن بھر سننے ملے گا کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے اللہ بھیجیں گے خیامت کے قریب تو اس نے ایسے ایسے دعویٰ کیے کہا میں مسیح موعود ہوں اور تو اور جیسے ابھی میں نے بتایا نا ہندو خداوں کو برا بھلا کہا ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بری بری باتیں کہیں بری بری گالیاں دیں اللہ اکبر تو اب عیسائی پادریوں نے حضور کے خلاف اسلام کے خلاف بولنا شروع کیا استغفر اللہ کچھ اچھا تو نہیں کیا برا بہت کیا حضور فرماتے ہیں کہ کوئی اچھا کام ایجاد کرتا ہے ساری خیامت تک جتنے لوگ کریں گے ان کرنے والوں کو سواب ملے گا اس کو بھی ملے گا اور جو کوئی برا کام کا ابتدا کرے گا اس کو دیکھ کر خیامت تک جتنے لوگ برا کام کریں گے ان سب کو تو گناہ ہوگا اس کو بھی وبال ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نوز باللہ برا بھلا کہا پھر کہتے ہیں اٹھارہ سو ننانوے میں کیا کیا یا نووت میں کیا کیا زلی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اب یہ زلی کیا ہے زل کے معنی سایہ ہے کہنے لگا کہ دیکھو میں میں نبی رسول نہیں ہوں نئی شریعت نئے نام نئے دعوے نئی کتاب کے لحاظ سے میں نبی نہیں ہوں لیکن حضور کا سایہ مجھ پر اتنا پڑا ہے اتنا زپڑا ہے کہ زلہ کاملا میں میں نبی ہوں اور ان لوگوں نے بہت مسلمانوں کو گمراہ کیا ہے ایسے ایسی ان لوگوں نے شوشے چوڑے میں آپ کو بتاؤں کہنے لگے کہ بھائی یہ دیکھو یہ جو اللہ کی وحی ہے نا وحی یہ اللہ کی رحمت ہے تو جب یہ اللہ کی رحمت ہے تو یہ ختم کیسے ہو سکتی ہے اللہ کی رحمت تو لا محدود ہے تو یہ ختم کیسے ہو سکتی ہے جب وحی ختم نہیں ہو سکتی تو نبوت ختم نہیں ہو سکتی نبوت ختم نہیں ہوئی اس کا مطلب نبی آتا رہے گا کہتے ہیں ایسا یہ شوشہ چھوڑا بہت سے پڑے لکھے لوگ اس اعتراض اس شوشے اس نکتے اللہ اکبر نکتہ کہہ رہا ہوں اس شوشے اس غلط وجہ سے بہت سے لوگ قدیانی ہو گئے تو بھئی سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی رحمت بہت وسی ہے ایک بزرگ سے خواب میں شیطان آیا تھا اس نے کہا تھا تم لوگ مجھے لانتی کیوں کہتے ہو مجھے جہنم سے دور کیوں کہتے ہو جنت سے دور کیوں کہتے ہو اللہ کی رحمت سے دور کیوں کرتے ہو مجھے رجیم مردود کیوں کہتے ہو تمہارے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے رحمتی وسیعت کل شیع میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے ایک بزرگ سے آکے شیطان کہنے لگا اب یہ بزرگ پریشان ہو گئے جواب کیا دوں کہ بھئی میری رحمت سب کو گھیرے ہوئے ہے تو میں سب چیزوں میں شیطان میں بھی داخل ہوں اس لئے اللہ کی رحمت میرے اوپر بھی ہے بزرگ جب صبح اٹھے تو کہتے ہیں اپنے استاد کے پاس گئے حضرت یہ شیطان کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت بہت وسی ہے میں بھی ایک چیز ہوں جب اللہ کی رحمت ہر چیز پہ ہے تو مجھ پر بھی ہے حضرت نے فرمایا دیکھو بیٹے اس کو کہنا ایک بڑے مالدار شخص نے بادشاہ قسم کے شخص نے کیا کیا بہت بڑا ایک پنڈال دالا کڑکتی دھوپ ہے بہت گرمی ہے اس نے بہت سا بڑا ایک دیرہ دالا بہت بڑا پنڈال دالا اس نے کہا بھئی جس کو آنا ہے یہ پنڈال میں یہ دیرے میں آ جائے وہ گرمی دھوپ سے بچ جائے تو اسے کہنا کہ اللہ کی رحمت وسی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بہت بڑا سائے کا انتظام کر دیا ہے جو اس میں آئے گا تو چھاؤں میں آئے گا تو رحمت میں آئے گا جو نہیں آئے گا تو وہ دھوپ میں رہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی رحمت جو ہے نا وسی ہے یہ وحی بھی رحمت ہے جب وحی ختم نہیں تو نبوت ختم نہیں جواب یہ ہے کہ بھئی وحی کی ضرورت جب پڑتی ہے جب وحی تکمیل نہ ہو جب آپ بتائیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اليوم اکملت لکم دین آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا واتممت علیکم نعمتی میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ورزیت لکم الاسلام دینا تمہارے لئے اسلام سے دین ہونے کے اعتبار سے میں راضی ہو گیا اب کچھ بچا بھائی آپ صلی اللہ علیہ نے ایسی اصلاح کی ہے ایسی اصلاح کی ہے اللہ اکبر خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلام صحابہ سے کہنے لگے ایسی شریعت دے کے جا رہا ہوں جس کا دن تو دن ہے اس کی رات بھی دن ہے تو بھائی اب کوئی اندھیرہ نہیں ہے خیامت تک ایک انسان بھی جو پیدا ہوگا اس کو جنت میں جانے کے لئے راستہ موجود ہے اس کو ہدایت بتا دی گئی ہے تو جب ہدایت پوری کر دی گئی نعمت پوری کر دی گئی اللہ نے اپنے لئے اسلام کو چن لیا دین مکمل کر دیا اس لئے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ایسا نہیں ہے اگر قرآن مکمل نہ ہوتا اگر قرآن محفوظ نہ ہوتا تب جا فرمانے لگے حدیث ہے پہلے انبیاء آتے گئے ان کے زمانے کے لحاظ سے موجزے ملتے گئے وہ نبی چلے گئے وہ موجزہ چلا گیا لیکن اللہ نے مجھے وہ وحی دی ہے کہ وہ قیامت تک رہے گی تو جب حضور کا موجزہ قیامت تک رہے گا تو حضور کی نبوت بھی قیامت تک رہے گی اس لیے وحی کی ضرورت نہیں ہے پھر کہتے ہیں یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے پھر کہا میں بروزی نبی ہوں بروزی زلی سے بڑھ کے بروزی کیا کہنے لگا کہ دیکھو میں ایسا ہوں کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ سلم دونوں ایک ہی ہیں میرا نفس بیچ میں نہیں ہے میں محمد کی ہی شکل میں آ گیا ہوں بس استغفر اللہ اتنا بڑا اس نے دعویٰ کیا ابو جہل نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا حضور دیکھو اللہ کو غصہ آتا ہے جب کوئی انسان اللہ کی اظہار اللہ کی ردا تکبر کرتا ہے کوئی انسان عظمت اپنے آپ کو زیادہ دلاتا ہے بتاتا ہے اللہ کو غصہ آتا ہے ایسے ہی کہتے ہیں جو حضور کو اللہ نے نبوت کی چادر دی ہے کوئی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اللہ والے فرماتے ہیں اللہ کا عرش کامتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کے سامنے تورات پڑھ رہے تھے ابو بکر حضرت ابو بکر نے کہا عمر دیکھتے نہیں حضور صلی اللہ علیہ سلام کا چہرہ کیسا ہو رہا تو حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ سلام کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ سلام نے فرمایا اے عمر تم نہیں تم یہ تم تورات پڑھ رہے ہو نا موسی علیہ سلام کی کتاب مطابق میرے قرآن کے مطابق چلنا پڑے گا تو ہم اور آپ تو کس خید کی مولی کہ بھئی نبی اور رسول جن کو اللہ نے کتاب دی وہ بھی آج آج آئیں گے تو ان کو بھی حضور کے مطابق صلی اللہ علیہ سلام چلنا پڑے گا حضرت عیسی علیہ سلام بھی جو قیامت میں قریب اتریں گے نا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ سلام کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے قرآن کے مطابق اپنی انجیل کے مطابق نہیں اگرچہ ان کو انجیل دی گئی تھی تو بات سمجھنے والی یہ ہے یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے پھر اس نے کہا کہتے ہیں ونیس سو ایک میں آپ کہنے لگا میں ہی آخری نبی ہوں نعوذ باللہ بھائی کل حضرت بتا رہے تھے کہ یہ جو نبوت ہوتا ہے یہ اللہ کا سیلیکشن ہوتا ہے اللہ چنتے ہیں میں یہ کہتا ہوں نبوت تو نبوت اللہ ایمان والے کو بھی چنتا ہے کہ کس کو مسلمان بنانا ہے کس کو کافر بنانا یہ بھی اللہ چنتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَلَى مُزِلَّلَهُ وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَى حَادِيَلَى اللہ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمرا نہیں کر سکتا جس کو گمرا کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا تو نبی ہونا تو بہت دور کی بات اور یہ لوگ ان کا فتنہ اتنیے بھی اہم ہے ہماری ہی ہر چیز یہ استعمال کرتے ہیں یہ نعوذ باللہ یہ مرزا غلام آپ کو یہ مسلمان کہتے ہیں ہم کو سارے کافر مسلمان کہتے ہیں یہ کہاں سے پیدا ہوئے کی ہم کو کافر کہتے ہیں بھائی پورے کافروں کو معلوم ہے ہم مسلمان ہیں بلکہ یہ ہمیں کافر کہتے ہیں یہ جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھ لیا اس کو صحابی کہتے ہیں استغفر اللہ یہ اللہ اکبر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیدا ہوا تھا قادیان پنجاب کے اندر ایک شہر ہے گرداس پور میں ایک علاقہ ہے یہ قادیان یہ کہتے ہیں یہ قادیان اس کی عظمت مدینے سے بڑھ کہ استغفر اللہ یہ تو ہمارے ہندوستان میں ہے قادیان پنجاب کے اندر اب ان کا جو گرد ہے ربوح جس کا نام ہے لیکن چناب نگر اس کو کہا جاتا ہے پاکستان میں ہے پورا شہر گھیرا ہوا یہی لوگ رہتے ہیں بس اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہماری ہر چیز استعمال کرتے ہیں ان کے عبادت خانے کو مسجد بولتے ہیں وہ جو ازان دیتے اس کو ازان مسلمان ہے کیا نشان تو کہتے ہیں یہ قرآن ہمارے نبی پہ اتری استغفر اللہ ہر چیز ہماری استعمال کر دیں حالانکہ یہ انگریز کی ناجائز اولاد ہیں یہ اور اور ترہ ترہ کے شوشے ان کے ہیں دیکھو یاد رکھو نبی وہ ہوتا ہے جس کے اندر چار باتیں ہوتی ہیں نبی وہ ہوتا ہے جس کے اندر چار باتیں ہوتی ہیں پہلا نبی آلہ انسان ہوتا ہے بہت آلہ بہت آلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ فرماتے ہیں حضور اپنی ذات میں بھی عظیم تھے لوگوں میں بھی عظیم تھے نبی آلہ انسان ہوتا یہ آلہ انسان تو چھوڑو اس نے خود کہا ہے میں آدم ذات نہیں ہوں کیا ہے اللہ کو معلوم اس کچھ معلوم یہ کہتا ہے میں بشر کی آر ہوں میں انسانوں کی ذلت ہوں کہتا اپنے آپ کو آلہ انسان تو یہ خود اپنے آپ کو انسان نہیں مان رہا ہم کیا مانیں گے آلہ انسان دوسرا فرمایا ہر نبی مرد ہوتا ہے مرد عورتوں کا مرتبہ اپنی جگہ ہے بڑا بڑا مرتبہ ہوا ہے عورتیں نبی جن سکتی ہیں بن نہیں سکتی عورتیں نبی جن سکتی ہیں نبی کی بیوی بن سکتی ہیں نبی کی بیٹی بہن سب بن سکتی ہے نبی نہیں بن سکتی تو نبی کیا ہوتا ہے مرد ہوتا اللہ نے فرمایا وَمَا رَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا حضور آپ کو بھی ہم نے بھیجا آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد تھے یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں مریم ہوں مریم مجھ کو عیسیٰ کا حمل ہوا کہتا ہے استغفر اللہ مرد بھی نہیں مان رہا اپنے آپ تو اس کو نبی کا مان ہم تیسرا نبی اللہ کا منتخب ہوتا ہے اللہ کا منتخب اللہ چنتے ہیں کوئی حکومت نہیں چنتی کوئی اپنے آپ سے نہیں بن جاتا کل بتا رہے تھے کتنی عبادتیں کرے تو نئی بنتے نبی ہزاروں حج کر لو لاکھوں عبادتیں کر لو نئی بنتے نبی اللہ اللہ چنتا ہے میں تو کہتا ہوں مسلمان کو بھی اللہ چنتا ہے اللہ نے فرما قرآن میں اس نے تمہیں چنا ہے میں صحابی پہ ایک بات کہہ رہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا ہوا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لے ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں بہت اچھی حکومت کرتے تھے تو بہت اچھی حکومت کی بہت انصاف کیا بہت برکتیں ہوئی تو لوگ کہنے لگے پوچھنے لگے آپس میں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لے افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ انہو افضل ہیں یہ بحث ہونے لگی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے نے کیا جواب دیا ہے سنیے آپ یا جواب ہے حسن بصری رحمت اللہ لے کا امیر معاویہ رضی اللہ انہو حضور کے صحابی ہیں ان کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز جو ایک بادشاہ گزر طبع تابعین میں سے ان کے بارے میں اختلاف ہو رہا دونوں میں سے افضل کون ہیں تو جب کسی نے کہا تو حسن بصری شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے فرمایا اللہ اکبر کیا پوچھتے ہو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضور کے ساتھ مل کر جو جہاد کیا تھا جہاد میں جو گھوڑا استعمال کیا تھا اس گھوڑے کی ناک میں جو دھول لگی تھی وہ دھول بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے تو آپ سمجھئے صحابی کا کتنا بڑا درجہ ہے جب صحابی کی یہ شان ہے تو نبی کی کیا شان ہوگی میرے نبی کی تم نقل اتار رہے ہو دنیا کے اندر مرزا غلام قادیانی تو کہتا ہے میں محمد ہوں اللہ کے بندے میرے نبی نے فرمایا من رعانی فی المنامی فقد رعانی میری صورت میں تو خواب میں بھی شیطان نہیں آسکتا حقیقت میں کوئی میری مثال کے کہا سے آئے گا حدیث ہے حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا مجھے ہی دیکھا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَصَوَّرُ بِ شیطان میری صورت دھار کے میرا ہو بہو میری شکل بنا کے تمہارے خواب یہ علم حاصل کرو تم لوگوں کو ایسے جواب دوگے ان کی بنیادیں ہل جائیں گی یہ ساری حکومتیں ہر طرح سے ہم کو ہرانے کی کوشش کیے میدان میں کہاں یہ ہرانے نہیں سکے تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہی میں سے چنو کچھ یہ جو مرزا غلام حمد قادیانی جو بنا ہے ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی کلمل صاحب بتا رہے تھے ہماری حکومت گئی تھی ہمیں ہی زیادہ غصہ تھا ہم جذبے جہاد والے تھے تو کہتے ہیں ایک کمیٹی تیہ ہوئی کہ معلوم کرو یہ لوگ ہم سے لڑتے کیوں رہتے ہیں ان کو ہمارا ڈر خوف کیوں نہیں ہماری حکومت کیوں نہیں مان رہے تو ایک کمیٹی بیٹھی کمیٹی نے جا کر کے پورا ریپورٹ حاصل کر کے بتایا کتاب کا نام ہے ان کی ریپورٹ ہے The Arrival of British Empire in India The Arrival of British Empire in India اس میں لکھا وہاں جا کے لوگوں نے بتایا کہ یہ جو ہندوستانی مسلمان ہیں یہ برے صغیر کہ یہ اپنی روحانی پیشوا سے اندہ دن محبت کرتے ہیں ہمیں کوئی اپوسٹول پروفٹ کوئی ہواری نبی کوئی جھوٹا نبی کا دعوے کرنے والا مل جائے اس کے ذریعے ہم اپنی حکومت کو مضبوط کریں گے وہ بنے گا آ کر جہاد کا اعلان کرے گا تو ان سے جہاد کا جذبہ مٹ جائے گا خود یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میرے اسلام میں جو بتاتا ہوں اسلام کے دو حصے ہیں ایک خدا کی اطاعت کرنا دوسرا انگریز حکومت کی اطاعت کرنا جس نے امن قائم کیا ہے وہ اللہ کا سایہ ہے زمین کے اندر انگریز کی حکومت اللہ کا سایہ ہے اور تو اور یہ اللہ کے بندے نے دعویٰ یہ بھی کیا کہ میں خدا ہوں استغفر اللہ کہتا ہے میں نے نین میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں خدا ہوں اور میں مان گیا کہ میں خدا ہوں اور میں زمین و آسمان بنائے اللہ اکبر یہ مو مسور کی ڈال بھائی تمہاری ہر بات جھوٹی ہے پیشین گوئیاں اس نے کی بہت سی نبی جو ہوتے ہیں وہ آگے کی باتیں بتاتے ہیں نبی جیسا کہتے ہیں ویسا ہوتا ہے جیسا کہتے ہیں ہو بہ ہو ویسے ہوتا ہے اس نے بہت سی پیشین گوئیاں کی اس نے کہا کہ میں مکہ مدینے میں مروں گا اس کی موت لاہور میں آئی کتے کی موت آئی وہ بھی ہم اتتے بزرگ تو نہیں ہیں ایسے زلیل لوگوں کو عزت دے دیں گے تو اس کی موت لاہور میں آئی اس نے پیشین گوئی کی تھی بیوی بولے نہیں پیروکار بولے لگے نہیں نہیں اگلی بار جو ہوگا بیٹا ہوگا بھائی کیا تو بھی پیشین گوئی ہے کیا تو بھی مچر بنا رہے چائی بنا رہے ایک بار کھٹی ہو گئی ایک بار کڑوی ہو گئی شکر کم ہو گئی نمک کم ہو گیا کیا کر رہے ایک بار نواب صاحب جو ہے نا فل اپنے آپ سے باہر ہو کے بولے میں ایسی تیر مارا کہ سینگ میں سے گھس کے پیر میں چلے گئی اندر ایسا آسمان سے مارے کی کیا ہے تو لوگ مزا کھڑانے لگے نواب صاحب کا کیا ایسا کون مارتے تیر وہ غلام کو بلایا گیا نواب صاحب کے غلام کہنے لگا ایسی کوسی بڑی بات ہے ہمارے نواب صاحب جب تیر مارے تو وہ جانور پیر اٹھا کے سینگ کو کھجا رہا تھا تو انہوں تیر مارتے کی پیر کو بھی لگ گئی سینگ کو بھی لگ گئی تیر ایسی کہ مجھے بیٹا ہوگا بادشاہ اس سے برکت حاصل کریں گے بڑی عمر پائے گا اس نے کہا ایسا ہوگا اللہ میرے پاس اتر کے آجائے گا نقل کفر کفر ناباشت یعنی کوئی انسان کفر کرتا اس کو ہم بتاتے لوگوں کو سمجھانے کے واسطے تو وہ کفر نہیں ہوتا اس لئے بتا دیں کہتے ہیں بچہ بڑا تو کیا ہوتا بچپن میں ہی مر گیا بچپن میں ہی بادشاہ تو چھوڑو فاخیرہ بھی اس سے برکت نہیں لیے پھر پیشنگ ہوئی کی کہ انیس سو دو کا زمانہ تھا تین سال میں ٹرین آ جائے گی اور ایک انخلاب آ جائے گا اونٹوں سے پہلے لوگ بچکو جاتے تھے اب ٹرین سے جائیں گے نیا انخلاب آ جائے گا تین سال کے اندر مکہ مدینہ میں ٹرین آ جائے گی انیس سو پانچ چھوڑو دو دو ہزار ہو گئے کتے سو سال ہو گئے وہاں ٹرین نہیں آئی اب آ رہی تو ایسی جھوٹی جھوٹی بے تکی باتیں ایسی پیشین گوئیاں ایک سے کہنے لگا ایک پیر منظور محمد ایک شخص تھا کہنے لگا ان کی بیوی حاملہ تھی کہنے لگا ان کو بیٹا ہوگا کہتے ہیں بیٹی پیدا ہو گئی ہر بات اس کی جھوٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم ہمارے نبی پاک صلی اللہ سلم ایک صحابی کہنے لگے حضور کہ میں حدیثیں لکھتا رہتا ہوں صحابہ کہتے ہیں تم ایک صحابی کہتے ہیں کبھ بنے جب مت لکھا کرو حضور کبھی غصے میں رہتے کبھی غمی میں رہتے مت لکھو کچھ بھی ہر ہمیشہ حضور میں کیا کروں حضور نے فرمایا ذات کی خسم جس قبض قدرت میں میری جان ہے یہ زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا تم لکھو چاہے میں غمی میں ہوں چاہے میں غصے میں ہوں جس حالت میں ہوں مجھ سے غلط نہیں نکلتا اللہ نے فرما وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى حضور اپنی خواہش سے نہیں بولتے اِنْهُوَ اِلَّا وَحِيُّ يُوحَا وہ جو ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے اور وہ وحی ویسی ہی ہوتی ہے جیسے حضور نے کہی ہوتی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ویسے ہوا میں یہ بتا رہا تھا کہ نبی میں چار باتیں ہوتی ہیں یاد رکھ لیجی آپ پہلا نبی فرمایا عالی انسان ہوتا ہے عالی انسان دوسرا نبی مرد ہوتا ہے مرد تیسرا نبی اللہ اکبر اللہ کا منتخب ہوتا ہے انگریزوں کا منتخب نہیں ہوتا ان کی کتابوں میں لکھا ہے چوتھا نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے گناہوں سے اس کی زندگی آپ پڑھیں گے میں کیمرے پہ بیان نہیں کر سکتا ایسی اس کی زندگی ہے اب تاجب ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جو انسان اتنا گیا گزرا ہے لوگ اس کو مان رہے ہیں مان رہے ہیں کوئی کوئی جہالت میں کوئی پیسے کی لالچ میں کیا کیا ہوں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے یاد رکھو ایمان پہ جنت ملنے والی ہے وہ بھی خاتمہ ایمان پہ ہونا وہ بھی پیدا ہوئے تو اچھا اللہ کا شکر ہے زندگی گزارے جوانی ادھیڑ عمر بڑھا پا اس وقت ٹھیک ہے اچھی باتیں موت اگر کفر پہ آگئی جنت نہیں ملنے والی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ لے ہیں انتخال ہو رہا ہے تیسرے بڑے امام ہیں انتخال ہو رہا ہے بچے آکے کہہ رہے ہیں حضرت کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کہہ رہے ہیں لا 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 کے معنی نہیں بچے پریشان اگر ان کو کلمہ پڑھو بولے تو بولے رہے ہیں نہیں اس کا مطلب نہیں پڑھتا ہوں کہتے ہیں ان کو تھوڑا افاقہ ہوا جب ہی موت نہیں آئی تھوڑا افاقہ ہوا ہوش آ گیا بچوں نے کہا حضرت ہم بول رہے تھے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو آپ جو ہے نا لا لا بول رہے تھے فرمایا حضرت نے اللہ کے بندوں اثر کیا ہوا تھا میری موت کے وقت میرے سامنے شیطان آ گیا تھا اس نے آکے کہا احمد تو تو نکل لیا تو تو پتلی گلی سے نکل لیا بجیاں میرے میرے جال سے میں کہہ رہا تھا نہیں نہیں جب تک کلمہ پہ موت نہیں آئی گی تو اسے نہیں بچا وہ بول رہا تھا میں اللہ اکبر اتنے بڑے امام اپنی بارے میں اتنی فکر کر رہے ہیں کہ بھئی ایمان پہ مجھے موت آنا ایک کلمہ پہ موت آنا ایک اتنے بڑے امام امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں جہاد میں فتح نہیں ہوتی تھی ان کے وسیلے سے جو ہے نا مانگی جاتی تھی اللہ اتنے بڑے نیک بزرگ ہمارے اندر موجود ہیں ان کے وسیلے سے جہاد میں فتح آتا فرما اللہ فتح دے دیتے تھے تو جب اتنے بڑے امام کو اپنی امان کی موت کے وقت بھی فکر ہے آپ کو مجھ کو سب کو کتنی فکر ہونی چاہیے تو یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے نا آپ ان کو معمولی مت سمجھئے ہر ملک میں ہیں یہ لوگ ہمارے شہر یہ فلکنما ہے نا فلکنما فلکنما سے جب اتریں گے آپ لیف سیڈ میں ان کی مسجد ہے ان کی مسجد بول رہا استغفر اللہ ان کا معبد ہے کیا کرتے اللہ کو معلوم ہر ملک میں ہیں یہاں تک کے ایسے ملکوں میں ہیں جہاں مسلمان نہیں جا سکتا قادیانی ہے وہ تو جانے دیا جاتا ہے ان کا پالا ہوا ہے نا بڑے اہدے دیے جاتے ہیں قادیانیوں کو فرمایا اقوام متحدہ مغرب یوروپی یونین یہ پورے لبرل طبقہ ان کے ساتھ ہے جنازے کو چار ایسے ہی ہمارے بزرگ سے کوئی سو تفریقہ میں پوچھے تھے حضرت ہم اتنا کام کر رہے ہیں اتنا پیسہ لگا رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں ہمارا مذہب آگے نہیں بڑھ رہا آپ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے آپ کا اسلام آگے کیوں بڑھ رہا حضرت سوان جواب دینے لگے بھائی تمہارا مذہب جو ہے جنازے کے جیسا ہے چار ادمیاں اٹھا کے لے کے چلے تو چلتا وہ چاروں میں سے کوئی بھی چھوڑ دیئے تو وہ ختم رک جاتا وہاں ہمارا دین اسلام زندہ مذہب ہے زندہ اس کو کسی کے کاندھے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے اور یاد رکھو یہ ایمان اسلام یہ ہماری آپ کی ضرورت ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی ضرورت نہیں حضرت موسی علیہ سلام کا مقولہ قرآن میں اللہ فرماتے وَقَالَ مُوسیٰ اِن تَكْفُرُوا اَنْتُم وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِعًا اگر تم سارے جو زمین میں ہیں تم بھی اور جتنی مخلوق زمین میں ہیں جتنے انسان کافر ہو جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کوئی پرواہ نہیں فرمایا تم ایمان لاؤگے ایمان پہ جم ہوگے تمہارا فائدہ ہے تم ایمان سے ہٹوگے ایمان سے کٹوگے تمہارا نقصان تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ لوگ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ابھی جیسے میں بتا رہا تھا کہ وہی رحمت ہے یہ رحمت ختم کیسے ہو سکتی ختم ہو سکتی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ضرورت تھی پوری کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرماتے میں اخلاق کی بلندیوں کو پورا کرنے آیا اللہ فرماتے نبی پاک صلی اللہ وآلہ ذات میں ہم نے بہترین نمونہ رکھا عباب صلی اللہ علیہ وآلہ کے آنے کے بعد کس کی ہدایت کی چندہ ضرورت نہیں ہے یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ دیکھو عیسی علیہ سلام ان کا اخیدہ یہ ہے کہ عیسی علیہ سلام کیا ہوا کشمیر میں آئے کشمیر کا انتخال ہوا کشمیر میں ان کی خبر ہیں عیسی علیہ سلام کی اصل میں تمہاری خبر بننا تھا اللہ تبارک وطاللہ صاحب فرمارے میں نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے اب یہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ سلام ہیں فرمائے روزے میں اپنی قبر اتھر میں زندہ ہیں تم کیا کہہ رہے عیسی علیہ سلام کا آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے کس کا مرتبہ بڑا عام سا مسلمان ہوتا انہیں گھبرا جاتا صحیح بھی جو جتہ اوپر جاتے اٹھا بڑا مرتبہ رہتا جو نیچے جاتے ان کا کم مرتبہ رہتا یا اللہ عیسی علیہ سلام تو دوسرے تیسرے آسمان میں ہے صحیح بخاری میں موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلام عرش پہ جا کے آئے وہاں جا کے آئے جہاں حضرت جبریل علیہ سلام تک تھے جہاں پر جبریل علیہ سلام نے کہا حضور ایک تھوڑا سا ذرہ بھی اوپر اٹھوں گا جل کے خواب ہو جاؤں گا حضور اس سے بھی آگے گئے جہاں جبریل گئے تھے صدرت المنتحہ سے بھی آگے گئے حضور مدینہ کے اندر اپنے روزے میں اپنی قبر اتھر میں زندہ ہیں سنو تم یہ نیچے ہیں تو تم سمجھتے ان کا مرتبہ کم ہے علماء کہتے ہیں اکثر علماء حضور کے جسم اتھر سے مدینہ کی جو مٹی لگی ہوئی ہے ذرا غور سے سنو حضور صلی اللہ علیہ سلم کے جسم اتھر سے مدینہ میں روزے میں قبر اتھر میں جو مٹی لگی اب پھر خیال آئیں گا ملصاب عرش پہ تو اللہ ہے نا اللہ ہر جگہ ہے اور اللہ کا جسم نہیں ہے کہ کسی چیز کو لگے ہوئے ہیں اللہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کسی چیز پہ آگئے یا مسجد میں آگئے یا سی کرسی پہ آگئے تو یہ چیز بڑی ہو جاتی نا تو اللہ جسم سے پاک ہے تو اللہ کا جسم کسی کو لگا ہوا نہیں اللہ جسم سے پاک ہے تو میں نے کیا کہا یہ لوگ شوشہ چھوڑتے ہیں عیسی علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر مانو گے نبی صلی اللہ سلم سے ان کا مرتبہ بڑھ جائے گا بے وخوف جو انسان اپنی ذات کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے نیچہ ہوتا ہے وہ آسمان پہ چلا جائے تو بھی نیچہ ہوتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم تو ایسے تھے اللہ اکبر آپ صلی اللہ سلم زمیانی قطقے تھے ان کا حسن بیان کرنے جاؤں زبان کہاں سے لاؤں پارسی کا شیر ہے ہزار بار بشویم دہنز مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے عدب بیست خوان اللہ ترجمہ ہے ہزار بار اپنی زبان کو مشک سے اتر سے دھولیا ہزار بار مشک ہمار آپ کا اتر نہیں لوگوں کا سر میں درد ہوتا لگ تو ہزار بار بشویم ہزار بار اگر مشک سے اپنی زبان کو دھون گا تب بھی حضور کا نام لیا تو بے عدوی ہے یہ مرتبہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم تو حضور کے بارے میں بتا رہا ہوں نہ زہد زیادہ لمبے تھے نہ پستقت تھے لیکن اگر حضور کے ساتھ کوئی ایسا شخص چل رہا ہوتا جس کی ہائٹ حضور سے زیادہ ہوتی تو صحابہ کہتے ہیں خدرتی طور پر ایسا دکھتا حضور لمبے ہیں سبحان اللہ ارے اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی میرے نبی کے ساتھ چلے اس کا جسم بھی میرے نبی کے جسم سے بڑھ جائے مرتبہ تو بہت دور کی بات ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور درمیانی قط کے تھے لیکن جب کسی کے ساتھ چلتے تھے اللہ اکبر لمبا شخص بھی ہوتا تو حضور لمبے دکھائی دیتے تھے تو حضور لمبے دکھائی دیتے تھے مطلب کیا ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ حضور سے کوئی جسم میں بھی بڑھ جائے سبحان اللہ یہ شخص مرزا غلام احمد قادیانی کیا موضوع ملہ جمعہ کو بھی اصل میں یہ گھر میں بیٹھ کے یہ اللہ کے رسول کے تذکرے میں اس کا تو نام نہیں آنا لیکن لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اس لئے نام لیا جا رہا ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ تحفظ ختم نبوت کیا چیز ہے یہ کیسے کیسے ناپکار ہونے نبوت کا دعویٰ کیا ہے لوگ مان رہے یہ کرنے والے سے بڑا بے وخوف یہ ماننے والے ہیں کوئی آکے کہہ دیتا ہے یہ تمہارا باپ ہے مان لیتے کوئی آکے کہہ دیتا ہے یہ تمہاری ماں ہے مان لیتے پھر نبی رسول کیسے مانن گے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 میرے بعد کوئی رسالت نہیں کوئی نبوت نہیں یہ شخص کیسا تھا اس کے دماغ کا کمزور تھا ترہ ترہ کی بیماریاں مالی خولیاں ایک بیماری تھی اس کو مالی خولیاں نامش بیماری دیکھ رہا میں بیماری میں کیا ہوتا کہتے ہیں انسان جس فیلڈ میں جاتا ہے اس میں بڑا ہونے کا دعویٰ کر دیتا غیروں میں جائے گا کہے گا میں بہت بڑا فلا ہوں پنڈت ہوں اس نے 1908 کے اندر یا اس سے پہلے 1906 میں کرشن ہونے کا دعویٰ کر دیا کسی کو بخش نہیں بندہ ایک جگہ کہا میں موسیٰ ہوں ایک جگہ کہا میں عیسیٰ ہوں ایک جگہ کہا کہتے ہیں اس حال کی بیماری تھی اس کا پیٹ چلتا رہتا تھا اس کو دردے سر بہت ہوتا تھا دل و دماغ کا کہتے ہیں کمزور تھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضور کا دل اتنا مضبوط ہے اللہ اکبر اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن ہے نا قرآن یہ وحی ہم نے آسمانوں سے پوچھا ہم نے یہ وحی اتارے تم پر اتارے یہ امانت آسمان زمین کہنے لگے ہم پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ہو جائیں گے ہم سے یہ بوجھ اٹھایا نہیں جائے گا جس کا وزن کوئی نہیں اٹھا سکا اس کا وزن میرے اور آپ کے پیار آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر نے اٹھایا سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قول سقیل نازل کیا ہم نے وحی سقیل بوجھل وحی نازل کی آپ کے دل پر آپ کا دل اتنا مضبوط تھا آپ فرماتے ہیں عائشہ میں سوتا ہوں میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا رہتا ہے اسی لئے فرمایا آپ میں سو جائیں گے ہمارا وزو ٹوٹ جائے گا مان لیا جائے گا وزو ٹوٹ گیا آپ صلی اللہ سلم سو بھی رہے ہوں آپ صلی اللہ سلم ایک مرتبہ سو رہے تھے پھر حضور نے جا کے نماز تمہاری نین سے وزو ٹٹتا ہے مجھے میری نین سے وزو نہیں ٹٹتا جو ذات اتنی بلند ہے اتنی پاک ہے کوئی ان کا مخابلہ کیسے کر سکتا یہ وہ بھی یہ مرزا غلام احمد قادیان اب مرا کب مرا فرماتے 26 مای 1908 26 مای 1908 کو یہ دنیا یہ ملون سے پاک ہوئی یہ حضرت جہنم رسید ہوئے ملعون لعنت اللہ علی 1908 کو صدھارے یہاں سے پدھارے جل کے مرا ہوگا استغفر اللہ خود کی دنیا بنانے کے لیے لاکھ انسانوں کی آخرت برباد کر دی اس نے ایک قادیانی کو میں سن رہا تھا وہ کہنے لگا میں خادیانی میں پیدا ہوا میں پلا بڑھا لیکن میں دیکھتا تھا مسلمان مجھے دور دور رکھتے تھے پھر کیا ہوا میں نے خواب دیکھا دیکھو اللہ تعالی کسی کو عطا کرتے تو کیسے عطا کرتے میں نے خواب دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم رہے میرا گھر آیا حضور نے رستہ بدل لیا اللہ اکبر میں حضور کی نگاہوں کے سامنے آیا کہ مجھے بھی دیں گے حضور نے مسکر آیا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یہ خواب آیا ہے دوسرے دن سے اس کی دل کی حالت بدلی ہے اپنی کتابوں کو قرآن کا متعلہ کرنا اس نے شروع کیا ہے اسے سمجھ آ گیا میرا جو مذہب قادیانیت کا مذہب یہ جھوٹ کا پلندہ ہے یہ مسلمان ہو گیا بندہ قادیانی کی بات بتا رہا ہوں میں تو اس شخص نے یہ مرزا غلام احمد قادیانی آستین کا سام یاد رکھو ہم مسلمانوں کو غیروں سے وہ نقصان نہیں پہنچا اپنے آستین کے سام سے وہ نقصان پہنچا خدا کی خسم کوئی مان جنی کے مسلمانوں کو ہرا دے نہ جہاد کے میدان میں نہ دلیل کے میدان میں کوئی ہرا نہیں سکتا ہم کو تو یہ کیا کرتے ہیں دنیا والے ہم ایسے ہی چنتے ہیں جیسے اس کو چنے ایک سو پندرہ سولہ سال ہونے آرہے آج بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم سو ملکوں میں موجود ہیں لنڈن میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے آپ میں جس ملک میں جا نہیں سکتے ان کو سٹیزن شیپ دی جاتی ہے بھائی کیوں بھائی ہماری تو داڑی دیکھ تمہارے بچوں کو بخار آجاتا ہماری عورتوں کے برخوں کو دیکھ تمہاری عورتوں کو جیل نظر آتا پھر ان سے کیسی محبت جس ملک میں مسلمان نہیں جا رہا ان کے عہدے دار وہاں موجود ہیں یہ پڑوسی ملک ہے نا ہمارا اس میں ہزاروں لاکھوں میں موجود ہیں یہ لوگ چناب نگر ان کا گھڑ ہے اور ابھی مول صاحب بتا رہے تھے نا گوگل پہ آپ مارو کہ اسلام سب سے پہلے ان کی ویب سائٹ آئے گی سب سے پہلے ایک نئی دس ویب سائٹ آئیں گی ان کی اتنی پیاری پیاری مٹھی مٹھی باتیں کریں پوچھو ایسے ہی جیسے حضور کے پاس آکے منافقین کہتے تھے کہتے تھے حضور اللہ کی خسم آپ رسول ہیں اللہ کی خسم آپ رسول ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ کی خسم حضور میں میری خسم آپ رسول ہیں لیکن یہ جھوٹے ہیں اللہ فرماتے کہ انہم خش بھم مسندہ ان تسمع اے نبی آپ ان کی باتیں سنوں گے اتنی مٹھی مٹھی اتنی چکنی چپٹی باتیں ہوں گی آپ کا دل محلیں گے یہ لوگ تھا نا رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی بن سلول منافقین کا سردار تھا یہ اس لیے بتا رہا ہوں یہ منافقین جان لیں یہ عبداللہ بن عبی بن سلول جو ہے اس علیہ وسلم سے آگے کہا حضور آپ کی چادر آپ کا کرتہ دی دی شاید میرا باپ بخشا جائے حضور نے چادر دے دی اپنا کرتہ دے دیا پھر آئے حضور آپ اپنا لعاب دہن اس کے موں میں لگا دی جائے میرے باپ کے موں میں چاہد بخشا جائے پھر آئے حضور آپ میرے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا دی شاید بخشا جائے اللہ نے فرمایا حضور آئندہ سے آپ ایسے کسی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین نہیں ہوگا آپ صلی اللہ سلم کا کرتہ ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ملے گا تب بھی جہنم میں جاؤ گے ارے یہ کسی مسلمان کو مل جاتا اس کے وارے نیارے ہو جاتے اللہ اکبر حضور ایک مرتبہ ایک اچھی سی چادر اڑ کے اچھے کپڑے اڑ کے آئے ساوا دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں ایک صحابی آئے اور حضور کو اللہ اکبر وہ ایک ہی شاید کپڑا تھا وہ اچھا والا ایک صحابی آئے آکے کہنے لگے حضور یہ کپڑا مجھے مرحمت فرما دیجئے اللہ اکبر حضور بیٹھے رہے تھوڑی دیر کے بعد یا اسی وقت اپنے حجرے میں گئے اتار کے لاکے دے دیئے صحابی کو فرما دیکھو میری بھی تو مطلب سمجھو میری بھی تو بات سمجھو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کپڑا میری خبر میں جائے اس کپڑے کی برکت سے حضور کا جسم اس کو لگا ہے میری مغفرت ہو جائے اس لئے میں نے حضور سے مانگا تھا تو بات بتانے والی یہ ہے حضور کو ماننا ہے حضور کی ماننا ہے جیسے کل بتا رہے تھے نا اللہ کو ماننا ہے اللہ کی ماننا ہے دنیا میں بہت سے انٹلیکشل ہیں کیا کیا ہیں ہمارے مذہب کو اچھا مذہب بولتے ہیں بہت اچھا مذہب بھئی جاننے سے مسلمان نہیں ہوتے جاننے کے بعد ماننا بھی ہے بڑے بڑے جج ہیں آپ ایک جج ہے مثال دے رہا ہے کہ دیکھو مجھے جب علم کی بات کرنی ہوتی ہے تو میں اسلام مذہب سے کرتا ہوں وہ کیسے فرمایا ان کے نبی کا ایک مقولہ ہے کہ یہ جو علم ہے مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے جہاں ملے یہ لے لے اس کو علم کے اوپر تخریر کرنا رہتا ہے تو جج کہہ رہا ہے کہ مجھے اچھے اچھے الفاظ ڈھونڈنے ہوتے ہیں اپنی علم کی تخریر میں اپنی تخریر کو کامیاب بنانے تو میں حدیثوں کو دیکھتا ہوں تو ان کی ان کے نبی کی حدیث ہے کل خیامت میں جو لوگ اسلام کے حق میں لکھتے نا علماء مصنفین ان کے قلم کی سیاہی انک کل خیامت میں شہیدوں کے خون کے برابر تو لی جائے گی ان کے مذہب میں کتنا اچھا علم پہ بھارا گیا ہے تو بعد بتانے والی یہ ہے ہم اللہ دیدیے وہ مسلمان ہو جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی خواہش پر حضور نے دعا مانگی اللہ مہدی ام ابی حریرہ اللہ ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت دیتے کہتے ہیں یہ دعا کر آئی ہے بھاگتے ہوئے اپنے گھر کو آئے کہتے ہیں گھر میں داخل ہونے لگے اندر سے آواز آئی مد داخل ہو کہتے ہیں پانی کی آواز آئی تھوڑی دیر کے بعد میں اندر داخل ہوا اللہ اکبر کیا کہتے ہیں میں داخل بھی نہیں ہوا میری ماں کلمہ پڑھنے لگی اشہد اللہ الہ اللہ اشہد انہ محمد الرسول اللہ کہ دیکھتا ہوں میں جلدی پہنچوں گا گھر کو یا حضور کی دعا جلدی پہنچے گی میں نے دیکھا میں بعد میں پہنچا حضور کی دعا پہلے پہنچ گئی تو ہم مسلمان ہم بیکار نہیں ہم بڑے قیمتی ہیں بڑے قیمتی ہمارا ایمان اس کی کوئی مثال نہیں آج یہ گئی اللہ ہماری ہر چیز انہوں نے لے لی آخری جو چیز ہے نا ایمان وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی لے لیں اب مسلمانوں کا کام بنتا ہے کہ اس ایمان کی حفاظت کریں یہ ایمان بچے گا کیسے فرما کہتے ہیں وباؤں کے دور میں طبیبوں سے دوری نہیں بنانا ڈاکٹروں سے دور نہیں رہنا ورنہ جان جاتی وباؤں کے دور میں ڈاکٹروں سے دور نہیں رہنا طبیبوں سے حکیم سے ورنہ جان جاتی فتنوں کے دور میں علماء سے اللہ والوں سے دور نہیں رہنا نے تو ہی مان جاتا اور یہ جتنے فتنے ہیں ان کی اصل ان کی بنیادی وجہ یہی ہے ان کی عوام کو علماء سے بدزن کرو جس دن یہ علماء سے بدزن ہو گئے جس دن ان کے علماء میں نفرت آگئی ان کا ایسا شکار کریں گے بھیڑیا بھی کم شکار کرتا اکیلی بکری کا علماء رہتے نا ہمارے عقابر ان کی حمد نہیں ہوتی خادیانیوں کی ان سے بات کرنے عام سے مسلمانوں کو بتا رہے تھے جو انٹلیکٹ چل ہیں دنیاوی تعلیم پڑے ہوئے لیکن دین کا علم نہیں ہے ان سے مل جائیں گے اور یہ بار بار میں اس لئے کہہ رہا ہوں پورا مغرب پوری لیبرالزم پورا یوروپ امریکہ خاص طور پہ امریکہ ان کے ان کے پسٹ پر کھڑا ہے انگلین ان کے پسٹ پر کھڑا ہے لنڈن میں کیوں بنا بھئی ان کا مرکز یہ اسلام والے تھے مدینے میں بننا تھا مکہ میں بننا تھا ان کا مرکز لنڈن میں کیوں بنا نہیں لنڈن میں سردی اچھی رہتی اس لئے بنا چھے لنڈن میں سردی اچھی رہتی تو کعبہ بھی وہاں نہیں بنا سردی گرمی سے آپ اسلام کو اچھے اور برے ہونے کو فرق کریں گے اللہ نے مسلمانوں کی تعریف کیے اللہ فرماتے ہیں جب ان کو اپنے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے اندھے گنگے بھیرے ہو کے اس کے پیچھے یا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو اللہ نے نور دیا ہے ایمان کا نور دیا ہے اس سے دیکھتے ہیں یہ لوگ تم کسی امام کو کسی عالم کو ماننے تیار نہیں ہے تم ہم اور آپ نبی مان لیں گے ہم جاؤ مل صاحب دیکھیں تم لا تنخواہ کے واسطے کرتے مل صاحب بھائی کسی کو عالم ماننے تیار نہیں ہے آپ حافظ ماننے تیار نہیں ہے نبی مان لیں گے آپ لوگ مان رہے اس لئے بولا جا رہا اب یہ ترہ ترہ کے شوشے لائیں گے بی جیسے میں نے بتایا رحمت کیسے ختم ہو سکتی ہے عیسی علیہ السلام آسمانوں پہ جائیں گے تو حضور سے بڑا مرتبہ ہو جائے گا اور پوری دنیا کو کیا بتا رہے معلوم یہ خادیانی لوگ ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہم بڑے مظلوم ہیں یہ جیسے یہ کٹر خسم کے آنکھ ہم کو بولتے نا ہم لوگ وکٹم کارٹ کھیلتے ہم غلطیاں کرتے ہم جب مارا جاتا تو ہم مظلوم جیسے مگر مچ کے آنسو بہاتے ہم لوگ انسان کو سر میں آخل ہونا آنکھ اگر موجود ہے تو یہ یہ لوگ جو قادیانی ہیں جو اپنے آپ کو احمدیہ کہتے ہیں احمدیہ اصل کو قادیانی کہنا چاہیے احمد تو آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یہ اپنے آپ کو احمدیہ کمیونیٹی بتاتے ہیں پوری دنیا میں ڈھنڈورہ پٹتے ہیں ہم پر ظلم ہو رہا ہم کو مسلمان نہیں اپنا رہے ہم پر ہم کو دور رکھا جارہ ہم کو کافر کہا جارہ ہمارے شہری سماجی معاشی حقوق نہیں دیے جارہ ہم کو جہاں چاہے مارا جارہ بھئی ہم کو غیروں سے اتنی نفرت نہیں ہے تم سے اتنی نفرت ہے بھئی تم غیر ہو ہمارا اسلام کا پرچار کرنے والا مبلغ نہیں ہوتا تم یہ کہ تو کبھی مسلمان تم سے ہاتھ تم سے چھیڑیں نہیں تم کو ہاتھ نہیں لگائیں بات یہ ہے کہ تم ہر چیز ہماری استعمال کرتے ہو اب جیسے کوئی انسان ہو کسی ماں باپ کو پیدا نہیں ہوا بول رہا میں اس کا بیٹا ہوں ماں بھائی بہن بھائی 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 باپ گواہی دے گا ماں گواہی دے گی میری اولاد بول کر قرآن و حدیث گواہی دیں گے کون مسلمان کون مسلمان نہیں تو یہ یہ جو حکومتیں ہیں ان کی باتوں میں آ رہی ہیں تو ہم مسلمان ہیں اپنے ہوش کے ناخون لیں اپنا علم بڑھائیں اپنے علماء سے صحبت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں آخری بات اللہ اپنے فضل سے آپ نے یہ دین و ایمان دیا ہے بھیک مانگتے ہیں اللہ اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے آمین و آخر دعوان الحمد للہ رب العالم The Message Media چینل اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہے تو ابھی The Message Media کے تمام شوزل چینل وں سے جڑے جیسے جوش موچ انسٹراغرام فیس بک یوٹیوب دین کی اہم خیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی The Message Media سے جڑے اگر آپ اپنے کسی جلسے یا استعمال کی میاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہے تو آج ہی ہم سے ربط کرے 8309475649 ہمارے سکول میں آنے والے تمام طلبہ کو میاری و معصر تعلیم دینا چاہتے ہے عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہے تاکہ طلبہ اس اسلامی ماحول میں کرسکے اور مخلوق خدا کے لئے فائدہ من ثابت ہو مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلبہ دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کرسکے ریمیڈیل کلاسس کا احتمام رہے گا ماہر اور تجربے کار استاد کے ذریعے طلبہ پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے طلبہ کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لئے اجلاس منقضہ کیے جاتے ہے وقتا فوقتا کیریئر گائیڈنس سیشن کا اتمام مداریز کے نہج پر تجویج کے ساتھ خوران مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے لائبری کا انتظام تاکہ طلبہ میں متعلق کا شوق پیدا ہو کمپیوٹر کلاسز کا انتظام چہتی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے طلبات کے لئے مارشل آٹ ٹریننگ اچھی صحت بنانے سے متعلق پرگرام والدین کے لئے بچوں کی تربیت سے متعلق مہانہ پرگرام نوٹ اچھا پڑھنے والے طلبات کے لئے اسکالرشپ کا انتظام یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لئے بھی اسکالرشپ کا احتمام کرایا جائے گا